اب ذرا پاکستان کو ریلیٹ کر لیتے ہیں جو پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں بڑا قدیم تعلق ہے تو what do you think کہ what is going to be next کیا چینجز آنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک پارٹی کو بڑے کوئی ان کے ساتھ ایسے کچھ لگتا ہے کہ روابط ہیں یا ان کو بہت زیادہ یقین ہے کہ بھئی اب کچھ بہت چینج ہونے والا ہے پاکستان کے اندر تو اتنا بڑا چینج جو دنیا میں ہوا ہے اس کو ریجیم چینج ہی کہیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چینج آنے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی جو overall situation ہے خارجہ policy کی بات کر لیں دیگر تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں جی امریکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی power ہے اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا یا ان کے اقتصادی اور سیاسی یا جو بھی سارا سسلہ ہے وہ ہر خطے میں اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ایک تو جو briefly mention کر دوں کہ کل جو اس نے victory speech کی اپنی میرے خیال میں بڑی مصبت تھی Trump کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ we must heal the wound اس میں ملم پٹی لگانا چاہیے جو ہمیں بھی کرنا چاہیے بائی دو وے اور دوسرا اس نے کہا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں میں آپ کو commitment ڈیتا ہوں کہ میں اس کو خاتمہ کروں گا پاکستان میں یہ دیکھیں جی Trump کے ایک تعلق رہا ہے اور میرے خیال میں وہ ابھی بھی قائم ہے جو donors ہیں پاکستانی community کے ہیں کیونکہ پاکستان کے کافی لوگوں نے اس کو funding بھی کی ہے donations بھی دی ہیں اور ان لوگوں کا تعلق ایک وابستگی بھی ہے سیاسی جماعت سے تو میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے آپ surprise نہ ہو کہ ایک long distance call آ سکتی ہے امریکہ سے zero five one area code میں کہ جناب آپ بھی ذرا دست شفا کریں اور میرا دوست ہے قیدی نمبر 804 اس کی رہائی کے لیے وہ آواز اٹھائیں تو یہ آپ پیج گوئی کر رہے ہیں یہ غیر روایتی سیاستدان ہے یہ سکرپ نہیں فالو کرتا جو کاملا ہیرس ہیں بائیڈن ہیں ان کو سکرپ دی جاتی تھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کے پینٹوگون کی یا سی آئی اے کی کہ جناب یہ talking point سے یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی یہ اس ٹیپ کا بندہ ہی نہیں یہ تو ٹیلی فون اٹھا لیتا ہے ڈریکٹلی وہ بات کر لیتا ہے پوڈکاسٹ میں یا ٹویٹ کر دیتا ہے ایکس کے اوپر تو اس کی اپروچ دارہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ آپ اس کو اس کے لیے ذہنی طور پر ہمیں تیار ہونا چاہیے اس بات کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے